کے ہفتے سے مرحلہ وار لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا پبلک ٹرانسپورٹ کو فیلحال نہ چلانے کا فیصلہ چھوٹی مارکٹیں اور دکانیں سہری سے شام پانچ بجے تک کھلیں گی عدویات اور خوراک کے علاوہ دیگر دکانیں ہفتے میں دو دن بند رہیں گی سکولز کالوجز اور یونیورسٹیاں پندرہ جولائے تک بند رہیں گی تمام بودز کے امتحانات ختم طلبہ کو اگلی کلاسوں میں پرموٹ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے ہفتے کے روز سے صوبہ بھر کے لیے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے نئی پالیسی کا اعلان صوبہ بھر میں چھوٹی مارکٹیں اور چھوٹی دکانیں کھولنے کا فیصلہ کنسٹرکشن سے منسلک سنتوں اور متعلقہ دکانوں کو کام کرنے کی اجازت ہوگی پائپ میلز، سرامکس، سینیٹری ویئرز، پینٹس، الیکٹریکل کیبلز، سویک بورڈز، سٹیل، الیمونیوم اور ہارڈ ویئرز کی سنتیں اور دکانیں کھولیں گے عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ہفتے سے مزید سنتوں اور متعلقہ کاروبار کھولنے کی اجازت ہوگی چھوٹی مارکٹیں اور چھوٹی دکانیں صبح فجر سے شام پانچ بجے تک کھولی رہیں گی جبکہ ہفتے میں دو دن بند رہیں گی دو دن بندش کا اطلاق پہلے سے کھولی گی فارمیسیز، میڈیکل سٹورز، دودھ دہی کی دکانوں، کریانا سٹورز، تندوروں اور بیکریوں پر نہیں ہوگا ہاسپیٹلز کی اوپیڈیز کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم تعلیمی ادارے پندرہ جولائی تک بند رہیں گے بورڈ کے امتحانات بھی ختم کر دیے گئے ہیں نویں، دسویں، گیارویں اور بارویں جماعت میں پرموشن گزشتہ برس کے ریزرڈ پر ہوگی اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ لاکڈان ونیرمی کے فیصلے کے تناظر میں شہریوں کو حکومت ایک دامات کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا عوام کے زندگیوں کو محفوظ بنانے کے ساتھ ان کے مسائل بھی حل کرنے ہیں لیاکت انساری لاہور نیوز